رجلی آدم اسلامی جمولی قادستان جناب عمران خان بسم اللہ الرحیم یاکن عبدو و یاکن استعین جناب شیخ رشید صاحب نظیر اعلیٰ اخکون خواہ محمود خان شاہ خرمان گوبرنر اخکون خواہ اور پرویز خطک ہمارے ڈیفنس منسٹر سامنے پیٹھے ہوئے پہ کی پی کے منسٹرز باتین و حضرات اب تھوڑی خاموشی نوشہ رہا تھوڑی خاموشی میں سب سے پہلے تھوڑی نوشہ رہا تھوڑی خاموشی سب سے پہلے میں شیخ صاحب آپ کو مبالک دیتا ہوں اس ڈرائی پورٹ کی کیونکہ اس ڈرائی پورٹ کی وجہ سے تجارت پڑے گی لوگوں کو نوکلیاں ملیں گی پاکستان کی بہتری ہوگی خاص طور پر انہوں شہرہ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور یہ دوہزار چھے سے یہ اس کا منصوبہ بنا ہوا تھا اور شیخ صاحب آپ نے پچھلے ایک سال میں جو چیز نہیں ہو سکی پچاس پڑوں پہ آپ نے خرچ کر کے پورا کیا میں آپ کو اس کی مبارک بھی لیتا ہوں خراجت تحسیم پیش کرتا اب نوشہ کے لوگوں آپ بشعور لوگ ہیں آپ میں سیاسی شعور ہے اس لیے بار بار آپ نے ریکل صاحب کو جتاتے ہیں اب میں اس لیے آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے پیسہ خچ کیا اپنا ریلویس سسٹم نیولپ کرنے میں پاکستان وہ ملک تھا جس کو ایک زبردست انگریز ریلویس سسٹم چھوڑ کے گیا لیکن ہماری ستر سالہ تاریخ میں ہم نے کبھی ریلویس کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا بلکہ ساری دنیا کے اندر ریلویس کی پٹڑیاں بنتی گئیں ریلویس پھیلتا گیا اور پاکستان میں جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا شرک صاحب اس سے بھی کم ہو گیا انگریز جو چھوڑ کے گیا تھا اس سے بھی ہماری کم پٹڑیاں ہو گئیں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومتیں آئیں وہ ایلیٹ کے لیے تھی ایک چھوٹے سے طبقے اس کے لیے ساری سورتیں تھی فیصلے جتنے ہوتے تھے تھوڑے سے طبقے کو فائدہ دینے کے لیے تعلیم ہوتا تھا تو انگلش ویڈیم عالی تعلیم صرف چھوڑے سے طبقے کے لیے اچھی اچھی نوپری تھوڑے سے طبقے کے لیے عدالتوں کے اندر طاقت بار کے لیے نظام اور کمزور کے لیے دوسرا جلوں میں سارے غریب لوگ اور بڑے بڑے ڈاکو بار پھٹتے تھے اور ہمارے ملک میں ہسپتالوں میں آہستہ آہستہ میں ایک سرکاری ہسپتال میں پیدا ہوا تھا آج سرکاری ہسپتالوں کا آہستہ آہستہ حالات بگڑتے گئے اور پیسے والے لوگ پرائیوٹ ہسپتالوں میں جانا شروع ہو گئے تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریلوے بھی اسی طرح مار کھائی ریلوے عام آدمی کا سفر ہے عام آدمی دنیا میں ہر جگہ ریلوے پہ سفر کرتا ہے اور کیونکہ عام آدمی کا ایشو تھا آہستہ آہستہ حملے دیکھا کہ ریلوے پہ پیسہ بھی خرچ رہی ہوا ریلوے کے حالات بھی بگڑتے گئے اور ریلوے ادھر پہنچ کیجئے در شیخ صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے انویسمنٹ نہیں کی ریلوے پہ ہماری پتڑیوں کا پرحال ہے ہمارا سارا ریلوے سسٹم کا پرحال ہے کتنے پل ہے ایسے ریلوے کے جو اپنی گارنٹی سے زیادہ جس یعنی جو ان کی ایکسپاری ڈیٹ ہے اسے آگے تک استعمال ہو رہے ہیں تو اس لیے جو ایمل وان ہے یہ ایک انشاءاللہ پاکستان میں ریلوے میں انقلابی تبدیلی لے کے آئے گا چاہے نہ اس وقت دنیا میں ریلوے ٹیکنالوجی میں سب سے آگئے ہیں یہ سوچے ہیں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک آٹھ گھنٹے میں سفر ہوگا ریولے کا آٹھ گھنٹے میں سوچے کراچی سے لے کے پشاور تک آٹھ گھنٹے میں ٹرین پہنچے گی ایمل ایم وان کے بعد تو عام آدمی کو سوچے کتنا فائدہ ہوگا تو پہلے عام آدمی کو فائدہ ہوگا اور دوسری یہ جو فریٹ ہے جو ہم یہ سرگوں کو پھر بار بار تباہ کرتے ہیں کیونکہ سارا سرگوں پر ہمارا فریٹ چلتا ہے ریلوے ساری دنیا میں وہ ایک ادارہ ہے جو کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ فریٹ ریلوے پر چلتا ہے اور وہ محالیات کے لیے بھی اچھا ہے اس لیے جو ایمل وان ہے یہ ہر طرح آگے اس پر کو ہر طرح فائدہ دے گی میں شیخ صاحب اپنی سی چیز بات کرنا چاہتا ہوں یہ آپ نے مجھے بڑی اچھی خبر سنائی کہ ریلوے کے اندر ہم خسارہ کم کر رہے ہیں ریلوے کا پانچ ارب پچھلے سال سے اب تک پانچ ارب روپیہ آپ نے زیادہ پیسہ بنایا ریلوے کے لیے اور خسارہ کم کی ہے اس کی تو میں آپ کو ببارک دیتا ہوں لیکن میں یہ جو آپ کو اب بات کرنا چاہتا ہوں شیخ صاحب یہ میں آپ کے لیے نہیں کیائے کے لیے بھی یہی میں بات کروں گا وہ یہ کہ ریلوے کو اب مقابلہ کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اب تک ہمارا جو گورنمنٹ کوپریشنز ہے وہ نقصان کرتے رہے تقریباً پانچ سو ارب روپیہ کا ہر سال ہمارا گورنمنٹ کی کوپریشنز نقصان کرتے ہیں یہ نقصان کون اٹھاتا ہے پاکستان کی عوام آپ کے ٹیکس کے پیسے سے یہ نقصان پورا ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریلوے کو اب آپ ایک اس طرح کا ادارہ بنائیں اور پی آئے کو انشاءاللہ جو مقابلہ کرے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور ریلوے ریلوے ایک ایک ایسا ادارہ بنیں جس کے اندر سب کو اور میں ریلوے کے مزدور جو ریلوے کے انجینئرز میں سب کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری میری گورنمنٹ کسی قسم کی حملہ سپارشی سسٹم لے کے آئیں گے کوئی کرپشن ہو میں ہم اپنے سارے اداروں ہوں کہہ رہے گے کوئی بھی کرپشن کوئی بھی کرے میرا ایک میرا جو پرائیم منسٹر ہاؤس میں پورٹل کمپلینڈ سیل بنا ہوا ہے کوئی کوئی بھی کرپشن ہو وہاں بتائیں اور میرا کام ہے اس کرپ کے خلاف ایکشن لے گا تو آپ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ریلوے کا سٹاپ بھی پوری کوشش کریں اور اس ریلوے کو ایسے چلائیں جیسے اپنی گاڑی آپ چلاتے ہیں جیسے اپنی کار کی آپ فکر کرتے ہیں اس طرح پاکستان ریلوے کو چلائیں اور جو ہم نے خسارہ پورا کرنا شیخ صاحب جو آپ نے ریلوے کی زمینیں جتنے پر قبضیں ہوئے ہوئے تھے جو آپ نے چھڑائی ہیں اس طرح جتنی بھی ریلوے کی زمینیں ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کمرشل کریں گے بیچیں گے اور جو بھی ان سے پیسہ آئے گا وہ آپ کا خسارہ پورا کرنے پر جائے گا جو کہ ریلوے کا اتنا بڑا خسارہ اس وقت مجھے یہ فخر ہے کہ ہماری حکومت نے اربو روپے کی سرکاری زبینوں پر جو کبضیں ہوئے ہوئے تھے وہ آپ نے چھڑوائے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ساری قوم کو بتائیں گے کہ کتنا پیسہ ہم نے اس قوم کا بچایا ہے بڑے بڑے قبضہ گروپ نے جو سرکاری زبینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا اب میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس حکومت کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا ہے فلائی ریاست کے لیے میری سب سے بڑی کوشش ہی ہے کہ ہمارے جتنا جو بھی ہماری پالیسیز بنے ہیں وہ ہمارا کمزور طبقے کو اپر اٹھائیں تو اس کے لیے ریلوے ایک حصہ ہے اس کا ریلوے کے اندر کیونکہ عام آدمی سفر کرتے ہیں ہمارا پورا زور ہوگا کہ ریلوے کاب اٹھائیں اس کے اندر پیل سٹھ سال کے لوگوں اسے کی عمر پر کنسیشن ہے بجتر سال کی عمر مخت ٹریول کر سکتے ہیں ریلوے کے اوپر اور اس کے لیے بھی شیخ صاحب آپ نے جو احساس پروگرم میں پلیٹ فارم میں خواتین کے لیے سٹالز بنائے ہیں ریلوے سٹیشنز کے اوپر تاکہ ان کو نوکریہ بل سکیں وہ اپنے سٹال جلا سکیں یعنی ساری چیزیں جو ہم نے کر دیا اب اس پاکستان نے ہمارے اس ساری پونسی ہوگی ہم نے نچنے طبقے کو اوپر اٹھا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیسہ ہم نے احساس پروگرم میں ایک سو نوے عرب روپیہ رکھا ہے اس کے اندر ہم کرزیں دے رہے ہیں نوجوانوں کو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ پر نوجوانوں کو کرزیں دے رہے ہیں ہنر سکھا رہے ہیں اپنی بزنسز سیٹ اپ کریں پاکستان کی تاریخ پر سب سے زیادہ سکالرشپس دے رہے ہیں پچاس ہزار سکالرشپس دے رہے ہیں پہ جا سکے اور اس کے علاوہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ سارے انشاءاللہ پاکستان کے غریب خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ کوئی بھی غریب گھر اس کو یہ فکر نہ ہو کہ وہ اپنی اپنے بچوں کا علاج یا اپنی علاج نہیں پہ سکتا اگر بیماری ہو ہمارا جو اب ہاؤزنگ شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس سال شروع ہو گئی بنانے کیونکہ ہمیں کئی رکاوٹی آئی ہوئی تھی کانومی طور پہ اس سال ہمیں جو پچاس لاکھ گھر بنا رہے ہیں جس میں سے ایک عام آدمی گھر خرید سکتا ہے اور قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا اس کا سارا مقصد ایک تو یہ ہے کہ عام لوگوں کو تنفادار لوگوں کو ان کے پاس یہ ہو کہ ہمارے نیا پاکستان ہاؤزنگ سوسائیٹی کی وجہ سے ان کو گھر مل سکے اور قسطوں میں وہ لے سکے جو ابھی تک آپ کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے تو نہیں خرید سکتے اس کے علاوہ یہ جو ہماری ہاؤزنگ کیپنین ہوگی اس سے چالیس انڈسٹریز اس کی وجہ سے جن پڑے گی جس کا مطلب نوکریاں ملیں گی لوگوں کو جس کا مطلب روزگار ملے گا اور یہ ہے ہمارا پروگرام اس سال کا ہاؤزنگ کا اس کے علاوہ ہم انڈسٹریز جو بند پڑی ہیں ایک نیا ان کے لیے پروگرام لے کے آرہے ہیں سک انڈسٹریز کو اٹھانے کے لیے تاکہ اس پہ بھی نوجوانوں کا روزگار ملے لیکن جو ہمارا جو حساس پروگرام ہے اس پہ جو مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ہمارے نچنے طبقے کے لیے ہم کارڈ بنا رہے ہیں ان کو ڈریکٹ پیسے بھی ملیں گے یوٹلیٹی سٹورز سے جا کے وہ ایک مہینے کا راشن بھی لے سکتے ہیں اور یوٹلیٹی سٹورز کے اندر ہم نے چیزیں سستی کی ہیں ہم اور چھے عرب لگایا ہے اور بھی پیسہ لگائیں گے تاکہ تنفادار لوگ جا کے سستی چیزیں جو بریادی چیزیں ہیں آٹا گھی چاول ڈالے یہ جا کے یوٹلیٹی سٹورز سے لے سکیں سستی کی اندروں کے اوپر سارا دو ہزار بیس دو ہزار بیس میں انشاءاللہ ایک ہم نے نوکریاں اپنے نوجوانوں کو دینے کے لیے ساری پالوسیز بنانی ہیں اور دوسرا ایک احساس پروگرام سے نچنے طبقے کی ہر قسم کی مدد کریں گے تاکہ نیچے سے لوگ لوگوں کا موپر اٹھا سکیں اور انشاءاللہ دو ہزار بیس سال ہوگا جس میں پاکستان اپنے مقصد کے لیے جس کے لیے بنا تھا ایک فلائی ریاست کی طرف ایک عظیم قوم بننے کے لیے دو ہزار بیس سال ہوگا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ